مجھے تو ڈیزر سفر جاتا ہے دوئی کا ونڈ کوریڈور ہے سندھ کا جہاں پہ ہوا اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھے کے علاقے میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور جیسا کہ مشہور ہے کہ سندھ کے کچھے کے علاقے تو یہ اس دفعہ بلوچستان کا علاقہ نہیں ہے اس دفعہ میں سندھ کے علاقے کے اندر ہی سفر کر رہا ہوں اور ایک چیز ڈسکور کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں انفرمیشن جو ہے آپ کو پوری دی جائے گی ہے ان تک میرے ساتھ آپ اس سفر کو انجوائے کریں چلیں پھر اب میوزک سنتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا ہوں جب پھر ابتنے کے علاقے بے guma چیز ہے موسیقی 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 کے بعد جیسا کہ میں پیچھے دیکھ رہا ہوں گے ونڈ فارم جو ہیں یہ پنکھیں چل رہے ہیں اور ان پنکھوں کی ہائٹ جو ہے تقریباً نائنٹی فائیو میٹرز ہائے ہیں اور یہ یہ جس ایریا کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ کافی ونڈی ایریا ہے سندھ کا جہاں پہ پورے انیلائز کرنے کے بعد انجینئرز وغیرہ جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ آہ ونڈ کوریڈور ہے سندھ کا جہاں پہ ہوا پورا سال چلتی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ لگایا گیا ہے ونڈ فارم اور کافی رگبے پہ پھیلاوا ہے یہ ایریا تقریباً سو کلومیٹر سکوئر پہ یہ پھیلاوا ہے اور یہ یہاں سے بجلی جنیٹ ہونے کے بعد یہ جاتی ہے نیشنل ڈسٹیبیوشن ٹرانس میشن کمپنی کے پاس جو اس کے بعد پھر یہ وابڈہ وابڈہ خریدتی ہے وابڈہ کے بعد یہ کیلیکٹرک کے پاس جاتی ہے اور پھر ہمارے پاس یہ بجلی فرام کی جاتی ہے مختلف چینلز کے تھروں جو ہے یہ سیل ہوتی ہے بجلی اور اس کے بعد جو ہے یہ عام عوام تک پہنچائی جاتی ہے یہ ہے گریڈ جانس پہ ساری بجلی جو ہے آکے یہاں پہ یہاں سے پھر ڈسٹیبیوشن ٹرانس کے اوپر میں آیا ہوں دوسری گریڈ پہ یہ ہے میٹرو وینڈ کے نام سے اور یہ ان کا سائنگوڈ لگا ہوا ہے میٹرو وینڈ کا یہ ان کی گریڈ ہے اور ان کے پاس سب سے زیادہ جو ہے آہ ٹرمائنز ہے اور یہ اچھی خاصی جو ہے بجلی پڈیوش کر رہے ہیں اور ان کا یہ سیٹ اپ ہے مہار سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے ان کی وینڈ ٹرمائنز ان کی وینڈ ٹرمائنز کے اوپر جو ہے آپ کو نام بھی نظر آئیں گے جو میں نے آپ کو پہلے والی ویڈ ٹرمائن کا ایریہ دکھایا تھا اس ٹرمائن اور اس اس ایریہ کے اندر کافی ڈسٹنس ہے انہوں نے جو اپنے وینڈ ٹرمائنز کو انسٹال کیا ہوا ہے ایریہ کے اندر یہ پوری لائن چل رہی ہے دونوں وینڈ ٹرمائنز کے درمیان میں جتنا گیپ ہے اس حساب سے جو ہے یہ وینڈ یہاں پہ چل لیے پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہا ہی یہ ہے پورٹ کاسیم کے اس کے پیچھے جو ہے پورٹ کاسیم لگتا ہے اور اس طرف جو ہے سیدھا چلے جائیں یہاں سے چالیس کلو میٹر پہ ہمارا پورٹ کاسیم کا سمندر بھی ہے تو اس حساب سے یہاں سے جو ہے نا ہمارا وینڈ کوئیڈور جو ہے سیدھی ہوا آتی ہے وہاں سے کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے جو ہوا کو روکے جس کی وجہ سے یہ وینڈ ٹرمائنز یہاں پہ کانگیاب ہیں اور یہاں پہ یہ پوجیکس چلتے جا رہے ہیں میں میری ابھی بات ہوئی ہے انجینئر سے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ سٹارٹنگ میں تین ٹرمائنز لگائی تھیں جو ٹیسٹ کے طور پر استعمال کی گئی تھیں اس کے بعد کسی پوجیک نے پانچ لگائی ہے کسی پوجیک کیا کسی کمپنی نے تین لگائی ہے کسی نے پانچ لگائی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اور کمپنیز آتی گئی ہیں اور انہوں نے اور ٹرمائنز لگاتے گئے اور اس طرح یہ ایریا ٹرمائنز سے بھرا ہوا ہے اور اور کمپنیز بھی آ رہی ہیں اوکے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لازمی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا بتائیے گا کیسی لگی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا جس کے اندر میں نے پوری انفرمیشن پروائیڈ کی ہے گریڈز اور وین ٹرمائنز کے بارے میں اب ہم کراچی کی طرف اگر آپ کچھے کا سفر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھئے گا اور ہم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں میوزک موسیقی 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 موسیقی